بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اہلِ کفا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بیعت کی لیکن پھر بعد میں اہلِ کفا نے غداری کی اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو امام حسین اور شہدہِ کربلا پر ظلم و ستم کے ذمہ دار اہلِ کفا بھی ہیں جو اپنے آپ کو شیعانِ علی کہتے تھے محبانِ علی کہتے تھے پھر بعد میں امام حسین کی شہادت پر وہ اپنے آپ کو پیٹتے رہے اور افسوس کا اظہار کرتے رہے لیکن اگر اہلِ کفا غداری نہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بے وفائی کی اور بے وفائی کر کے پہلے تو انہوں نے امام حسین کو بلائیا اور پھر حالات کے بدلنے پر وہ بے وفا ہو گئے کمزور پڑ گئے ڈر گئے خوف سے انہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اس کلیپ میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ ابن زیاد جب کوفے میں آیا تو کیسے حالات تبدیل ہوئے یزید کا حکم نامہ پاتے ہی عبیداللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بسرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن کوفہ کے لئے روانہ ہو گیا قادسیہ پہنچ کر اپنے سپائیوں کو وہیں چھوڑ دیا اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لئے حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا یعنی وہ لباس اس نے اپنایا جو مدینہ منورہ کے رہنے والے لباس پہنتے تھے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے اور بیس آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے یعنی دھوکہ دینے کے لئے اس راستے سے آیا جس راستے سے لوگ مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے آتے ہیں حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا رات کے اندھیرے میں اس مکروف ریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے لہذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکے اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے تاکہ امن و آفیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو جائے چنانچہ ایسے ہی ہوا اہلِ کفہ جن کو حضرت امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا حجازی لباس میں حجازی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کے اندھیرے میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لے آئے سب نے نعرہ ہائے مسررت بلند کیا مرحبا بکا یبن رسول اللہ اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو خوش آمدید قدمتا خیر مقدمن کہتے ہوئے اس کے آگے پیسے چلے ابن زیاد خبیص کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول امام حسین سمجھ کر آگے بڑھنے لگا جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی اس وقت مسلم بن عمر باہیلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا اس نے پکار کر کہا راستہ چھوڑ دو یہ تمہارے امیر عبداللہ بن زیاد ہیں ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بڑا رنج ہوا افسوس کرتے ہوئے سب اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف دس بیس آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی اے لوگوں یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ متی اور فرماوردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں کان کھول کے سن لو میں یزید کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا فرماورداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا اور نافرمانوں کے لئے میری تلوار ہے تم لوگ اپنی جانوں پر اور اپنے اہل و آیال بال بچوں کی جانوں پر رحم کرو اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحریری زمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے اہل و آیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے ابن زیاد خبیس کی اس کاروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف و حراز چھا گیا خبیس کے معنی ہے ناپاک اور یہ لفظ قرآن پاک میں بھی ہے ابن زیاد ناپاک پلیت کی اس کاروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف و حراز چھا گیا اور ان کے خیالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونے لگی کوفہ شہر میں چونکہ یہ مشہور ہو چکا تھا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس لئے اب آپ نے وہاں قیام فرمانا مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریخی اندھیرے میں محب اہل بیت حضرت حانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے جو قبیلہ مزحج کے سردار تھے حضرت حانی نے آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھا اور سوائے مخصوص اور معتمت قابل اعتبار لوگوں کے دوسروں کو اس راست سے متعلق نہ کیا اور یہ ایک راست تھا جو خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا ابن زیاد کو حضرت امام مسلم کی تلاش تھی مگر کوشش کے باوجود وہ ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لگا سکا آخر اس نے ایک فریب ایک سادش تیار کی اس نے اپنے شامی غلام معقل کو تین ہزار دن ہم دے کر جاسوسی کے لئے مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے غلام سیدھا جامعہ مسجد کوفہ میں پہنچا اس وقت ایک محب اہل بیت حضرت مسلم بن عوزچہ اسدی مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ غلام ان کے پاس گیا اور کہا میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کی فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں محب ہوں معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں یہ تین ہزار دن ہم میرے پاس ہیں کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں نظر کر دوں مسلم اسدی نے کہا مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں تم مجھ ہی سے کیوں ان کے بارے میں دریاف کر رہے ہو غلام نے کہا آپ کی چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں مسلم اسدی اس کے فریب میں آگئے اور کہا تم نے خوب پہنچانا میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں میرا نام مسلم بن عوس جاہ اسدی ہے پھر اسے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس لے گئے اس نے آپ سے بیعت کی اور تین ہزار درم جو لایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا دن بھر رہتا حالات معلوم کرتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اسی کی پوری ریپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا حضرت حانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے مگر آپ خوف زدہ تھے کہ کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو کہ حضرت امام مسلم ہمارے یہاں مقیم ہیں اس ڈر سے وہ یعنی حضرت حانی ابن زیاد کی ملاقات کو جانے سے پرہش کرتے تھے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے ابن زیاد نے حضرت حانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا حضرت حانی نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا اس لئے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا رنگ بدلہ ہوا پایا حضرت حانی نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا کچھ دیر آپ کھڑے رہے اس کے بعد ابن زیاد نے بڑے غصے سے کہا حانی تم یزید کے خلاف اپنے گھر کو سادشوں کا اڈا بنائے ہو تم امام مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہو ان کے لئے ہتیار جمع کرتے ہو اپنے محلے میں ان کی مدد کے لئے آدمی اکھٹا کر رکھے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گے حضرت حانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا مگر جب ابن زیاد نے معقل غلام کو بلا کر کھڑا کر دیا تو ان کے ہوش ہڑ گئے اب انکار کی گنجائش نہ رہی تو انہوں نے کہا اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے امام مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا بلکہ وہ خود میرے یہاں آگئے تو میں انکار نہیں کر سکا اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور پناہ دے دی میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا آپ مجھے اتنی محلت دیجئے کہ میں جا کر ان سے کہہ کر آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں تاکہ میں پناہ دینے کی ذمہ داری سے سب اکدوش ہو جاؤں ابن زیاد نے کہا اللہ کی قسم جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہ کر دو تم یہاں سے نہیں جا سکتے اللہ حضرت حانی کی قبر پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت حانی نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد کر دوں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ بات اور بڑی تو ابن زیاد نے کہا تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر کلم کر دیں گے حضرت حانی نے کہا ایسا ہوا تو تمہارے گرد بھی تلواریں چمکیں گی یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولہ ہو گیا اور کہا اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو پھر حضرت حانی کے سر اور مو پر ڈنڈے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا اور سارا لباس خون میں لطپت ہو گیا ایک سپاہی جو قریب میں کھڑا تھا حضرت حانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈالا کہ چھین لیں مگر اس نے چھوڑا لیا ابن زیاد نے کہا اب تو اپنا خون تم نے میرے لئے حلال کر دیا پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کے لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر دو شہر میں یہ افعہ پھیل گئی کہ حضرت حانی قتل کر دیئے گئے شہید ہو گئے اس افعہ کے سنتے ہی عمر بن حجاج جو حانی کے نسبتی بھائی تھے کئی ہزار ہتیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیا عمر بن حجاج نے پکار کے کہا کہ میں عمر بن الحجاج ہوں میرے ساتھ قبیلہ مزحج کے ہزاروں سوار سپاہی موجود ہیں ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے ہم اس کا انتقام لیں گے پھر انتقام انتقام کا شور بلند ہوا ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا اس نے قاضی شرے سے کہا کہ آپ پہلے حضرت حانی کو دیکھ لیجئے پھر اس کی قبیلے والوں سے کہیے کہ حضرت حانی زندہ ہیں ان کی قتل کی افعہ غلط ہے حضرت حانی اپنے قبیلے کے لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے قاضی شرے جب ان کے پاس گئے تو حضرت حانی نے ان سے کہا میرے قبیلے والوں سے بیرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر دس آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوز حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا اس لئے مجبوراً قاضی صاحب نے حضرت حانی کا پورا حال ان کے قبیلے سے نہیں بتایا بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہیں اور بعض مسئلہتوں کی بنا پر نظر بند کر دیئے گئے ہیں حضرت حانی کی قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی گواہی سے جب معلوم ہوا کہ حضرت حانی زندہ ہیں اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے تو وہ سب مطمئن ہو کر واپس چلے گئے حضرت صدر الفادل مولانا سید محمد نائیم الدین مراد آبادی علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام مسلم یہ خبر پا کر برامت ہوئے یعنی جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت حانی قید میں ہیں سخمی ہیں حضرت امام مسلم نے اپنے متوصلین کونیدہ کی جوگ درجوگ آدمی آنے شروع ہوئے اور چالیس ہزار کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے اور چالیس ہزار لشکر کے ساتھ آپ نے گورنر ہاؤس کا گہراہ کر لیا صورت بنائی تھی حملہ کرنے کی دیر تھی اگر حضرت امام مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا ابن زیاد اور اس کی ہمراہی حضرت امام مسلم کی ہاتھ میں گرفتار ہوتے یہی لشکر سیلاب کی طرح امٹ کر یزیدیوں کو تباہ کر دیتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی نقشہ تو یہی جمع تھا مگر ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے حضرت امام مسلم نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود اس کے کہ کوفیوں کی بد اہدی اور ابن زیاد کی فریبکاری اور یزید کی اداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک انصاف پسند بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے حجت کو پورا کیا جائے اور سلو کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے جتنے سردار ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھے تھے ابن زیاد نے انہیں مجبور کیا ان سرداروں کو کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت امام مسلم کی جماعت سے الہدہ کر دیں یہ کوفہ کے قبیلوں کے سردار ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست پی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور متوصلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت امام مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی یزید تمہارے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا تمہارے مال لٹوا دے گا تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے یہ اور مسئیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے اپنے انجام پر نظر ڈالو ہمارے حال پر رحم کرو اپنے گھروں کو چلے جاؤ یہ ہیلہ کامیاب ہوا اور حضرت امام مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا یہاں تک کہ شام کے وقت تک یہ حال ہوا کہ چالیس ہزار میں سے پانچ سو بقی رہے حضرت امام مسلم نے جامعہ مزید کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی آپ کے ساتھ پانچ سو آدمی تھے اور نماز کے دوران وہ آپ کے ساتھ چھوڑ کر غداری اور بیوفائی کرتے ہوئے جاتے رہے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا تمناوں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا ان کے ساتھ یہ وفا کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لئے کوئی ایک بھی موجود نہیں کوفے والوں نے حضرت امام مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت اور حمیت سے تعلق ختم کر لیا اور انہیں ذرا پروانہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بزدلی بے مروتی اور نامردی سے وہ پورے عالم میں ہمیشہ رسوہ رہیں گے حضرت امام مسلم اس تنہائی میں اور مسافرت میں اکیلے رہ گئے کدھر جائیں کہاں قیام کریں حیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے مقفل تھے جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو دعوت دینے کے لئے پیغامات کا سلسلہ جاری تھا خطوط کا تانتہ باندھیا گیا تھا کوفہ کے وسیع علاقے میں دو چار گز زمین حضرت امام مسلم کے رات گزارنے کے لئے نظر نہیں آتی اس وقت حضرت امام مسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی بارگاہ میں خط لکھا تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بد اہد قوم کی اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے یقیناً حضرت امام حسین میری التجا رد نہ فرمائیں گے یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اہل و آیال کے ساتھ چل پڑے ہوں گے یہاں انہیں کیا مسئیبتیں پہنچیں گی اور چمن زہرہ کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے نقصان پہنچائے گی یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال اور حضرت امام حسین کے لئے خطرات الہدہ بے چین کر رکھے تھے اور موجودہ پریشانی جدہ دامنگیر تھی میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت اللہ محقہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ کی علیہ فرماتے ہیں ایسے ایسے غدار اور بے وفا لوگ موجود ہیں کہ جب آپ فرماتے ہیں میں چھ مہینے کے لئے جیل میں گیا اور یہ بات آپ نے ویسال سے پہلے فرمائی تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور پہلی صف میں بیٹھ کر لبیک کے نارے لگاتے تھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور دنیا کی حقیر اور زلیل دولت کی خاطر انہوں نے نامو سے رسالت کے مسئلے سے بے وفائی کی اور اس قاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی پھر اس ساتھ محترم فرماتے ہیں یہی بات حضرت مولانا عبدالسطار خان نیازی علی رحمہ اور دیگر بزرگوں نے انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت کے تحت بھی یہی بات بتائی مولانا عبدالسطار خان نیازی علی رحمہ پر قتل کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور کوٹ میں گواہ کے طور پر کن لوگوں کو پیش کیا گیا تو مولانا عبدالسطار خان نیازی کہتے ہیں محران ہو گئے جو تحریک ابتدا سے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیشہ پہلی سف میں بیٹھ کر ختم نبوت کے عقیدے کے وہ نعرے لگاتے تھے اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو دشمنان اسلام ایجنسیوں کی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے غدداروں اور بے وفا لوگوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے اور اہل حق کی اللہ غیب سے مدد فرمائے حضرت امام مسلم اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگے رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے ایک عورت جس کا نام تو آ تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی آپ نے اس سے پینے کے لئے پانی مانگا عورت نیک خسلت تھی وہ گئی اور پانی لائی آپ بیٹھ گئے اور پانی پیا وہ برتم رکھنے کے لئے گھر میں گئی اور جب واپس آئی تو دیکھا آپ بیٹھے ہیں اس نے کہا آپ تو پانی پی چکے اب آپ اپنے گھر جائیے آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور بیٹھے رہے جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے میں ایک مسافر ہوں اور سخت مسئیبت میں مبتلا ہوں کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں ورنہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ تمہیں اس کا بہترین عجر عطا فرمائیں گے عورت نے حیران ہوکر کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی بے وفائی کی وعدہ خلافی کی مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں فرمائے ہاں میں وہی ہوں اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں نہ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا آیا جب اس نے ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریاف کی تو آنے پہلے چھپانے کی کوشش کی لیکن بیٹے نے جب بہت اسرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا مگر اس نے تاقید کر دی کہ خبردار یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اشعز کے بیٹے سے جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے ابن زیاد نے محمد بن اشعز کی سربرائی میں فوج کا ایک دستہ امام مسلم کی گرفتاری کے لئے روانہ کر دیا امام مسلم نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لئے آگئی آپ تلوار لے کر فوراں کمرے سے باہر نکل پڑے اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ سب کو نکال کر گھر سے باہر کر دیا وہ لوگ پھر اندر گھس آئے آپ نے بڑی بہدری سے ان کا مقابلہ کیا آپ میں اور بکیر بن حمران احمری میں تلوار چلنے لگی اس موڑ بھی زخمی ہوا اور سامنے کے دو دانت بھی گر گئے آپ نے اس کے سر پر زخم کاری لگایا جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس طرح ان پر کابو پانا مشکل ہے تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے پتھر مارنے لگے اس کے علاوہ سیٹھوں یہ بزدلانا طریقہ ان کا دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے گھر سے نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے محمد بن عشعس نے پکار کر کہا کہ آپ کے لئے امان ہے مگر آپ نے جنگ جاری رکھی اور اشعار پڑھنے لگے اس کے آخری مصرے کا مضمون دھوکہ دیں گے محمد بن عشعس نے کہا نہیں آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا حضرت امام مسلم زخموں سے چور چور تھے اس لئے اسی مکان کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ابن عشعس ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امان ہے آپ نے کہا کیا میرے لئے امان ہے کہا ہاں امان ہے اور سب پکار اٹھے کہ ہاں آپ کے لئے امان ہے صرف عمر بن عبید اللہ سلمی الگ ہو گیا اور کہا مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں حضرت امام مسلم نے فرمایا دیکھو تم لوگوں اس نہ کرتا اتنے میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت امام مسلم کو بٹھایا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال لی گئی تو آپ نے فرمایا یہ پہلی غداری ہے ابن عشاس نے کہا مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا آپ نے فرما بس امید ہی امید ہے اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيِّ رَاجِعُون کہا اور رونے لگے عمر بن عبید اللہ صلیمی جس نے امان سے اتفاق نہیں کیا تھا وہ میں فرما اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں میں اپنی جان کی لئے نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور کوفہ والوں کی وفاداری کا ذکر کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں میں نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کے لئے رو رہا ہوں محمد بن اشیس آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے بھاٹک پر پہنچا آپ کو وہاں بٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد گورنر کے پاس گیا اس سے لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی اور حضرت امام مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا ابن زیاد نے کہا تم امان دینے والے کون ہوتے ہو ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لئے بھیجا تھا امان دینے کے لئے نہیں بھیجا تھا اب محمد بن اشعاس میں کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوئی وہ چپ ہو گیا حضرت امام مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے ایک گڑا تھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا اور حضرت امام مسلم بہت پیاسے تھے فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو مسلم بن عمر باہیلی خبیص نے کہا کہ اس میں سے ایک بھون بھی تم کو نہیں ملے گی مگر عمارہ بن اقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دے جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لائے اور اپنے سے پینا چاہا تو مو رنگین ہو گیا دو بار اسی طرح ہوا تیسری دفعہ دو دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے آپ نے کٹورہ رکھ دیا اور فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ پانی میری قسمت سے اٹھ چکا اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لئے آگیا جب آپ ابن زیاد آپ نے جو جملہ کہا وہ جملہ ابن زیاد سے برداش نہ ہوا اور اس نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے قتل کر دیے جاؤ گے آپ نے فرمایا واقعی اس نے کہا ہاں اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وسیعت کر دوں کہا ہاں وسیعت کر دوں امام مسلم نے لوگوں پر نظر ڈالی تو ان میں ابن سعاد نظر آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کی آدمی ہو میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں انہیں تنہی میں سن لو حکومت کا یہ چاپلوس سننے کے لئے تیار نہ ہوا ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج تو ابن سعاد اٹھا اور حضرت امام مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا آپ نے اس سے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلان شخص سے سات سو درم کرز لیا ہے تم اسے ادا کر کی اطلاع کر دینا تا کہ وہ واپس چلے جائیں حضرت امام مسلم نے یہ باتیں ابن سعاد سے راز کے طور پر کہیں تھی مگر اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی پھر ان وسیعت وں تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے کہ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں ایک روایت میں یوں ہے کہ لاش کے مطالق اس نے کہا قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں تم جو چاہو کرو اس کے بعد حضرت امام مسلم اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر توجہ کے قابل ہے اس لیے کہ اس سے حضرت امام مسلم اور ان کو بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقف کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے وسیعت کی متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام مسلم سے کہا اے ابن عقیل سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یک زبان تھے تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو ان میں تفرقاء ڈالو اور آپس میں فساد کراؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو آپ نے فرما نہیں ہرگز نہیں میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا گیا ان کا خون بہایا گیا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ کیسر و کسرہ کا طریقہ اپنایا گیا تو ہم اس لیے آئے کہ ان کے غلط آداد و اتوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف و تعلیمات قرآن کی دعوت دیں ابن زیاد پلید نے کہا او بدکار تو اور تیرا یہ دعویٰ جب تو مدینہ منورہ میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا کی قسم اللہ خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے بہت بڑا جھوٹا ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بل رہا ہے شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے خدا تعالی نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے جس نے کوئی خون پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں ابن زیاد پلیت نے کہا اللہ مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو آپ نے فرمایا بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسلح کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں ان باتوں کو سن کا ظالم ابن زیاد جھلا اٹھا آپ کے والد حضرت اقیل حضرت علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو گالیاں دینے لگا اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھر کے ساتھ نیچے گرا دو تا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں آپ نے محمد بن ندی ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا اب مجھ کو بچانے کے لئے اپنی تلوار اٹھا اور بری الزمہ ہو مگر وہ بالقل خاموش رہا ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے تو آ کے گھر میں امام ان کا سر کلم کر دو جب حضرت امام مسلم کو کوٹھی پر لے چلے تو آپ انتہائی سبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار و دروش شریف پڑھ رہے تھے اساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے خدا وند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے دست قدرت میں ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہم سے وہ جھوٹ بولے بکیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچ پھینک دیا یہ واقعہ تین ذل ہجہ سن ساٹھ ہجری کا ہے حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی سمجھتے تھے ہر وقت ہر طرف ویرانی تھی اور سناٹا تھا اور کسی کو ایک دوسری کی خبر نہ تھی یہاں تک کہ وہی حضرت ہانی بن عروہ جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کھچی ہوئی تلواروں کے گھیرے میں آ گیا تھا جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو بزار میں لے جا کر قتل کرو اور سپائی ہانی کو باندھ کر لے چلے تو وہ پکار پکار کر کہتے کہاں ہیں میرے قبیلے بنی مزحج کی لوگ کہاں ہیں میرے گھر والے میری جان کیوں نہیں بچاتے مگر ایک آدمی بھی نظر نہ آیا جو ہانی کی مدد کرتا ترکی غلام جس کا نام رشید تھا اس نے آپ کو شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پہرے محترم بھائیوں اس کلپ کو سننے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں صدا کسی کو نہیں رہنا امام مسلم بھی شہید ہو گئے حضرت حانی بن عروہ بھی شہید ہوئے اور جو ظالم تھے قاتل تھے وہ بھی بعد میں زلط اور اسوائی کے ساتھ مرے کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے لیکن حضرت حانی بن عروہ کا میاں ہو گئے آج بھی ان کا ذکر خیر ہے حضرت امام مسلم اور حضرت حانی بن عروہ کا مزار آج بھی کوفہ میں جام مسجد کوفہ کے ساتھ موجود ہے کیا روحانیت ہے کیا برکات کا نزول ہوتا ہے کیسی وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں بس یہ واقعہ ہمیں یہ نصیت کرتا ہے کہ ہمیشہ صدا تو دنیا میں کوئی رسول راضی ہوں اللہ ہمیں بھی خاتمہ بالیمان نصیب فرمائے اس حال میں اللہ راضی ہو اس کے محبوب راضی ہوں آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و علیہ و